یہ لوگوں کی گھدرنے کا راستی ماں کھو بھی کام نہیں کرتی یہاں سے لوگ گھدرتے ہیں تو یہاں رکھے بیٹھ دیا اٹھا اپنی اینک پڑے کر وہ توڑ کے جاتا دوچہ سنا کے جاتا کیوں کیونکہ شیطان نہ اس کے عقیدے پر خلق ڈال سکتا ہے نہ اس کے عامان کو بھی جانت کے راستے پر جلا سکتا ہے تو اس کے اخلاق اس کے معاملات کہیں نہ کہیں آکے فرابی گوا تو یہ ہاتھ آج ہمارا ہے ہمارے مجوان اللہ سب پر رحمت کی برکہ برسائے اور سب کو منحضی صرف سے جوڑ کے رکھے وہ تنظیمی اور تحریکی اختلافات کی معیات پر جو علماء الگ الگ کسی راستے پر چل پڑے ہیں عقیدے کی بنیاد پر نہیں یا چلتا یا تحریک یا تنظیم یا گروپ یا امارت یا کچھ اور اس کی وجہ سے سلفیت کو تقسیم کر کے رکھ دیا آج یہ سلفی نہیں رہا کل وہ سلفی نہیں رہا کل کو لیٹر لے کے بیٹھے میں ہیں سلفیت کسی شخصیت کا نام نہیں ہے کہ فلا شخصیت آپ کو تذکیہ دے یا فلا شخصیت آپ کو جانے یا فلا شخصیت آپ کو پہچانے تب ہی آپ سلفی ہیں سلفیت ایک دین ہے سلفیت ایک ایمان ہے سلفیت ایک تحریک ہے کقیدہ ہے ایک منحج ہے یہ شخصیت کا نام نہیں ہے اس کے اندر شخصیت کی عبادت نہیں ہوتی کہ فنان ابن فنان نے اگر آپ کو اوکے کر دیا تو آپ سلفی نہیں اوکے کیا تو آپ سلفی نہیں رہے یہ شیطان کے وار ہیں یہ شیطان یہاں پر لاکے امت کو لڑا رہا ہے تو اللہ کے بندوں سب سے پہلے یقین کرو آہر الحدیث حق پر ہیں باقی سب باطل ہیں آہر الحدیث کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اپنے علماء سے جڑ کر رہتے ہیں علماء کی محبت میں تنظیمیں گروہ پارٹییں چندے نام نمود امارت سیاست یہ نہیں آتی اور آخری بات اللہ کے لیے اللہ کے لیے ساری زندگی دعی بن کر رہے آہر الحدیث دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاسی گروبندیوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے کہ ہم دعوت کی مدان کو چھوڑ کر سیاست کی مدان کو سجا لیں اور دعوت ہماری مردہ ہو جائے یہی شیطان کا راستہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی ذریعے سے سلفی نوجوانوں کا رخ موننے کی کوشش کرتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے آزمائشوں سے بچائے حق پر باقی رکھے حق پر موت دے اور جنت میں پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ سبا فرمائے